موسیقی 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 اس میں مجھے اسٹرکچر ایسا نظر آئے کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں شاید ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے اسکول میں جمعیت طلبہ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی طرح اسی موڈل کو لے کے چلتی تھی پھر بعد میں اس میں وہ فنیٹسزم شامل ہو گیا جہاز شامل ہو گیا شروع میں کیا تھا کہ جمعیت کی آپ نے بات کی وہ ان کے کچھ سوشل ریفارمز کے تب کام موڈا کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کا چونکہ اٹھان ہی جہاد پہ تھی جہاد پہ تھی نا کہ وہ حسن البنہ مسلم پیدرہوڈ نے اور مدودی صاحب نے ادھر قتال اور جہاد جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا کبھی آر ایس ایس نے اسی بات نہیں کیا ٹھیک ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی سیولیزیشن اپنی دھرما کی پروٹیکشن دھرتی کے لیے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی انسانیت کی بہتری کی بات کرتے ہیں اب یہ جاہل آدمی عمران خان آر ایس ایس کو سمجھے بغیر کس طرح کی گھڑیا باتیں کرتا ہے چلیے یہ تو خیر چلیے اس کی جہالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اس جہالت میں ہے چلیے یہ عمران خان تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر اتنا جاہل آدمی ہے بھائی میں نے ایک بات کا بھی اظہار کیا کہ جو شخص صدر ٹرم کے ساتھ اور صدر چین کے ساتھ زی کے ساتھ بیٹھا ہوا تصویر کے دانے پھر رہا ہے تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سپیرچوالٹی یا تصویر کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ تصویر پھیڑنا شروع کر دیں اور سر نیچے کر لیں تو مجھے کیا فیل ہوگا کہ یار اس کو بندے کی عزت نہیں ہے تو یہ دانے کی عزت کر رہے ہیں تو میں اس کو رسس کے بارے میں جو اس کی جاہلانہ باتیں ہیں اس کو تم چھوٹ دیتا ہوں اس نہیں چھوٹ دیتا ہوں وہ تو پاکستان کے میڈیا اور نام نہاں دانشور جو وہاں کہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تو یہ کیسے سمجھ پائے گا چلیں آئی انڈرسینڈ ہے لیکن یہ ایک سمپل سی بات ہے ایک مینرز کی بات ہے ایتھکس کی بات ہے کہ آپ ہیڈ آف دا سٹیٹس کے طور پر دوسرے ہیڈ آف دا سٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہو رہے ہیں اس میں جو ایک جسے کہتا ہے نا اگنورنس کی بات ہے اس میں جو عمران خان یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ لفظ رسس ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا رسس کا بھی قصور ہے وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہے وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہے کہ انہوں نے کبھی یہ اس اویرنس کی طرف شاید دھیان نہیں دیا میں کہتا ہوں ایک پروگرام میں اور آپ ان کے ساتھ کمیل کے کریں گے اور ان کی ایک انٹیلیجنسیا کو لے کر آئیں گے کہ سر آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس پورے عرصے میں جب سے یہ بنی ہے آپ نے کتنے قتال کی بات کی کتنے جہاد کی بات کی کتنے آپ نے لڑائیوں کی بات کی کتنے لوگوں کو بم سے اڑایا یا کتنے آپ کشمیر کے لیے گئے میں بہت سارے رس ایس کے دوستوں کو شوز میں لاؤں گا جو آپ کو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں گے مجھے یہ دکھانا ہے دنیا کو چہرہ جو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں گے جو اپنی سائنٹیفک اپروچ بتائیں گے جو سوشل ریفارم اور اکنامک ریفارم کی بات کریں گے گراس روٹ آرگنیزیشن ہے ان کو تو اپنا امیج بنانے یا بگاڑنے کی بھی فکر نہیں ہوتی وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا تھا یہ رس ایس کی ذمہ داری نہیں یہ میڈیا کے ذمہ داری ہے کہ آر ایس ایس کے جو ان کی سیوہ ہے جو ان کی سپیرچول ایسپیکٹس ہیں جو ان کا انٹیلیکچول ڈسکورس ہے اس کو ہم آگے دیکھیں میں خود بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں اس میں ہی نہیں دکھاتے ہو وہ تو پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہیں وہ خود ستر سالیسی کھیل میں رہی جس کھیل میں عمران خان ہے ٹھیک ہے نا بدکسمتی سے وہ خود اپنی چیزوں کو نہیں سمجھ سکے ٹھیک ہے ان کے بھی بڑے بڑے دانشور یہاں سے کینیڈا سے وہ گئی اروندتی رائے ٹھیک ہے جن کو جب یہاں پر نوول لکھا کرتی تھی ہم پڑا کرتے تھے تو ایک ریزنیبل نوولیس کے طور پر لگتی تھی لیکن جیسے ہی وہ آئیڈیالوجی کے محاص پر بولنا شروع ہوئی تو ہاو شیلو اینڈ ہالو اس چیل ٹھیک ہے نا جی تو دکھ ہوتا ہے لیکن اس سارے پریکٹس کا جیسے میں نے ایک نام لیا یا اور وہاں کے جو لوگا اگر وہ اپنی چیزوں کو بھی امپارشل نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are not able to understand their own ایڈیالوجی